بفتہ صاحب آج کافی دنوں کے بعد پاکستان میں ڈالر ڈالر نیچے آیا ہے سٹاک مارکٹ اوپر گئی ہے اس کا کیا کنیکشن ہے آپ کے وزٹ کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے اس کا حمد بھائی دیکھیں ویسے تو مارکٹوں کے بارے میں روز کی اوپر نیچے کے اتراؤ چڑاؤ کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہا جا سکتا لیکن مارکٹ کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے ہمارے متاقرات جو ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ آئی ایم ایف کی ہم سیونتھ ریویو کو مکمل کر لیں گے اور پھر ہم کو ٹرانش ملنا شروع ہو جائے گی تو روپے کے اوپر جو دباؤ تھا وہ کم ہو جائے گا سٹاک مارکٹ بڑھے گی کیونکہ اب ہمارے بزنسز کو لگ رہا ہے کہ وہ یکسوئی کے ساتھ اپنا کام کر سکیں گے اور کوئی خدا نہ خاصتہ معیشہ جو ہے وہ سیاست کی بھیپ نہیں چڑھے گی تو اس لیے میرا سمجھتا ہوں کہ یہ شاید مارکٹ بڑھی ہے اچھا مفتا اسمائل صاحب یہ بتائیے کہ کیا جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں آپ کوئی اچھی خبر دیں گے پاکستانی عوام کو یا وہ آپ یہی کہیں گے کہ پچھلی حکومت نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کرنے پڑیں گے اور مہنگائی تو ہوگی دیکھیں حمد بھائی ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو مہنگائی پاکستان میں آج ہے اس کی تین چار بڑی بنیادی وجوات ہیں ایک تو یہ کہ روپے کا بہت زیادہ گر جانا ڈالر کی وجہ سے وہ بنیادی وجہ ہے اس کی دوسرا یہ کہ جو جو ایڈمیسٹریٹیف جو غلطیاں کری ہیں پچھلی حکومت نے مثال کے طور پر ڈیزل سے مہنگی بجلی بنانا چار میں سے تین سال ایلن جی بنگوانا پور جانا فرنس آئل سے بجلی بنانا مہنگی بجلی بنانا میریٹ آرڈر کو وائلیٹ کرنا دیگر چیزیں تیسری چیز ہے آپ کی منی سپرائے بڑھا دینا اور بہت زیادہ ڈیفیسٹ کر دینا جب آپ کا بجٹ کا خسارہ زیادہ ہو جاتا ہے حکومت کو بہت زیادہ قرض لینا پڑتا ہے اس سے جو ہے وہ مارکٹس کے اوپر پریشر آ جاتا ہے تو آپ کو پھر آپ کا جو روپیہ ہے اس کی ویلیو گرتی ہے اور ایک چیز جو ہے وہ ایگزوجنس پرائیسز ہوتی ہے کہ باہر کے اندر کیا پرائیسز ہیں تیل کی دیگر چیزوں کی وہ چیز جو آخری والی چیز میں نے کہی وہ ہماری کنٹرول میں نہیں ہے لیکن باقی تین چیزیں تو ہماری کنٹرول میں ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ اگلے تین چار مہینوں میں کہ ایڈمیسٹریشن بہتر ہوگی یہاں پہ ہم گیس سے سستی بجلی بنائیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے کہ ہم ڈیفیسٹ کو کنٹرول کریں گے یہ جو تین سال انہوں نے بڑے بڑے لمبے لمبے بجٹ کے خسارے کرے ہم اس کو کنٹرول کر کے دیں گے ہم آپ کو بغیر ٹیکس ریٹس بڑھائے ہوئے جمع کر کے دیں گے پیسے یہ سب چیزیں ہم دعویٰ کرنے ہی لیکن اگلے تین چار مہینے میں آپ کے سامنے چیز رہا جائیں گے انشاءاللہ